الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہم سیٹسفائیڈ ہیں ہم مطمئن ہیں کہ آپ نے یہ الیکشن کرایا تھا اس لیے ہم یہ اپنا نوٹس جو ہے وہ واپس لیتے ہیں لیکن پھر تحریری فیصلہ نہیں آرہا تھا تو ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کوشش کر رہا ہے کہ جو بلہ ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ دیا جائے اس الیکشن کے لیے اور وہ جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری فیصلہ کر دیا اس فیصلے میں اپنا جو زبانی اناؤنس فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ آپ کا الیکشن ہم نہیں مانتے آپ بیس دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں ہماری نظر میں یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اس وقت ہمارے پاس دو راستے تھے یہاں تو ہم اس کو چیلنج کریں عدالتے عزمان جائیں اور اس کو اس سے فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن کمیشن فیصلے کو فارق کرائیں دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیسا بھی فیصلہ ہے چونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم اپنا اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا لیں جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں راستے اپنائیں گے اپیل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے بھی کرائیں گے میری کل امان خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ اور فائنلی انہوں نے یہ اپروو کر دیا انہوں نے کہا کہ فوراں انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کرائیں قانون کے مطابق اپنے آئین کے مطابق اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں تو یہ تو پہلا فیصلہ ہو گیا کل میں نے پھر شام کو جب میٹنگ کی لیڈرشپ سے تو آج فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن اس ہفتے اسی ہفتے سیرے ڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں دوسرا معاملہ جو دوسرا معاملہ ایک بڑا اہم گردش کر رہا تھا مختلف فورمز پہ اس پہ تفسریں ہو رہے تھے اور وہ یہ تھے کہ کیا امران خان صاحب چیئرمن کا الیکشن یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں کیا امران خان صاحب چیئرمن کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی امران خان صاحب سے جیل میں تو انہوں نے کہا تھا آپ جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے دو مشورے دیجئے پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پر لڑ سکتا ہوں کہ نہیں اور دوسرا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئے کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کل ادم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں سو اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈا ہمارے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس اور اس توشہ خانہ کی کیس میں ان کو سزا ایک لورپورٹ نے سنائی گئی ہمارے مطابق وہ سزا بھی بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنا اپنی جو ڈیفینس ہے اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بلکل ہی غیر قانونی اور کل ادم کیس ہے سو دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکولیفائی نہیں ہو سکتے آپ نے اگر چوری کی ہے آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے کرپشن کی ہے پھر تو آپ نائل ہو سکتے ہیں لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نائل نہیں ہو سکتے تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ امران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا دوسرے سوال کا جواب یہ تھا دوسرے سوال یہ تھا میں دوبارہ دھوراتا ہوں کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ ناااہل نہیں ہیں وہ انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں تو کیا خطرات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئے کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نومینیشنز کینسل ہو جائیں تو یہ خطرہ بلکل تھا کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہوا ہے جو التوشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا تو یہ معاملات جب ہم نے ڈسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے پاس میں یہ لے کے گیا ساتھ باقی بھی وقلاتے اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئے کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسیمبلی اور پروینشنل اسیمبلی میں کا اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصانہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نومینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں جنرل الیکشن میں یہ انٹرہ پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا جس کی شاید کل سماعت ہے وہ جل سے جل اس کی سماعت ہو اس کا فیصلہ ہو جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرہ پارٹی الیکشن ایس چیئرمن دوبارہ لڑوں گا فیلحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں انٹرہ پارٹی الیکشن اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں جو بھی پینل ہے وہ پینل میں اپروف کرتا ہوں آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کرائیں تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروف کر دیا سو الیکشن جو ہے انٹرہ پارٹی الیکشن وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے اب تیسرا سوال آیا تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نومینیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرہ پارٹی الیکشنز کے وہ کون کون ہوں گے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی کہ نام آئے ڈیفرنٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمن ان کا نومینیٹڈ کیر ٹیکر نومینیٹڈ کیر ٹیکر چیئرمن کون ہوگا یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے انٹرہ پارٹی چیئرمن کے لیے وہ کون ہوگا بہت سے قدعور شخصیات کے نام سامنے آئے لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدعور شخصیات ہیں وہ مستقل اہدے مستقل اہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے وہ آرزی اہدے ان کو آرزی اہدہ دینا مناسب نہیں ہے اس لیے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو کونٹروورشل نہ ہو اور جو کیر ٹیکر موڈ کا یہ آرزی طور پر یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے تو اب جو میں نام جو انہوں نے سیلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ قدعور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپری رینجمنٹ کے لیے بلکل مناسب ہیں اور ان کی نومنیشن سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی مائنس ون فرمولا نہیں ہے یہ کوئی کوئی نومنی ہے یہ عمران خان صاحب کے اپنے نومنی ہیں اور یہ ایک آرزی طور پر جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں یہ جو ریومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی مائنس ون ہم کریں گے بلکل نہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں کاغذ پہ اگر آپ چیئرمن ہوں یا نہ ہوں اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحبی ہیں ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کاروائی ہے وہ پوری کرنی ہے قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عوضے دار ہیں ایک رکن ہیں اور وہ یہ ٹیمپریری جو ان کا ایک نومینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا لیکن اگر بیریسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کی بات بھی سن لی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئم سپیچلس لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بلکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ دا کرنے کا یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر یا میرے ذلے کی اوپر یا کے پی کے اوپر یا ہماری پورے ٹیم کے اوپر اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ دا کرنے کے لیے لیکن میں خان صاحب کے نومینی نمائندہ جاننشین کے حصیت سے ہوں گا پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے خان صاحب لیڈر ہے چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے خان صاحب لیڈر چیرمین تے چیرمین ہے اور انشاءاللہ تاہیات چیرمین رہے گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نباؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اسوک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے میری سب سے کہو سکتا ہے کلی ہو اللہ کرے کلی ہو لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے پی ٹی آئی وہی ہے کام وہی ہے سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے افتدا کی اور خان صاحب چلا رہے وہی ہمارا اول ہے وہی ہمارا آخر ہے وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے میں صرف آپ سے پلحال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں اللہ ہمیں حمد دے کہ اس باری زمداری کو ہم مشکل وقت میں نبا سکے کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے اور یہ سٹپ خان صاحب نے لینا پڑا یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل نمہ لیڈر وہ واپس عوام میں آکے کڑے ہو سکے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ایک 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 ٹائم پلیز آباد جی دیکھیں جسا میں نے کہا کہ جو قداور شخصیات تھی بہت ساری وہ چونکہ اپنے مستقل عوضوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبا رہی ہیں نبا رہی ہیں تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک ایک ارزی طور پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ملانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو بیریسٹر صاحب ہیں وہ نومنی ہیں عمران خان صاحب کے اور اسی لیے وہ قلعہ وکیل کو جوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کو مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے پولٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں جب عمران خود کیے چونکہ آپ سمجھئے کہ یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے اس لیے اس میں کوئی پرمننٹ ہم پولٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے ایک سیکنے ایک سیکنے پہلے آئے ہیں پہلے بات سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کی سیاسی مخالفی نے ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائٹ پہ کیا جائے تو کیا وہ اپنے مقصود میں کامیاب تو نہیں ہو گئے اور اگلی الیکشن میں خان صاحب تو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوں گے دیکھیں یہ سٹوپ گیپ ارنجمنٹ اسی جو سٹریٹیجی ہے دوسری سائٹ کی اسی کا توڑ ہے یہ اسی کا توڑ ہے جو سٹریٹیجی ہے دوسری سائٹ کی یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی سٹریٹیجی کی کونٹر سٹریٹیجی ہے یہ کوئی مائنس ون نہیں جس طرح میں نے کہا یہ کوئی کوئی نہیں اور سیئر لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے لیکن ایسی بات نہیں ہے لیز زفر صاحب کل جب یہی بات مروض صاحب نے کی تھی پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا اور پھر سوشل میڈیا پہ تیریکن صاحب کے کچھ حقوق سے ہم نے ان کی فرولنگ بھی دیکھ سینئر نائب صدر ہے پارٹی کے وہ یہاں پہ موجود نہیں دیکھیں جی وہ مروض صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن صرف ڈیفرنس یہ تھا کہ کل امیان خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سے میری فیصلے کو اپروف کرا لیں اور جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہیں فائنل ڈیسیزن نہیں سمجھی جاتی تو جب شام کو جسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے پروف کر دیا تو چیئرمین یہ نئی اسلام دیکھ رہے پاکستان اسلام کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ بڑا کر دے کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا تو قانونی کاروائی پوری کریں گے کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو اسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہیں ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں نمائندے کی طور پر ملاقات ہوئی ہے لطیب خوصہ صاحب اور نیمت جوتا صاحب جی دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتہ اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پر آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پر میری نظر میں جو حقیقتن چیئرمن ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہوں گے تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ حقیقتن بات کر رہے ہیں قانونی طور پر جو بھی اور صاحب آپ کے پاس بڑے چیسی لوگ ہیں تو بیریسٹر گوھر علی خان مگرا چیئرمن پی ٹی آئے کے امیدوار ہوں گے بیریسٹر علی زفر نے یہ اناؤنس کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ بیریسٹر گوھر اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے سوالے سے بات کریں گے بیریسٹر سلام آباد خاور گھومن صاحب مارس موجود ہیں خاور صاحب کیسے دیکھتے این ڈیسیجن کو آپ یہ ظاہر بات ہے ایک قانونی معاملہ ہے اور ایک فیصلہ آ چکا ہوئے تو اس فیصلے کو مددل نظر رکھتے ہوئے تو یہ ضروری تھا جب الیکشن پرمیشن نے کہہ دیا کہ چونکہ اور دوسرے طرف سے اسلامت ہائی کوٹ کا بھی فیصلہ ہے اور جب پارٹی نے بیٹھ کے اور تمام بکلا بھی بیان بھی کر رہے تھے جو علی زفر صاحب کہ چونکہ ایک قانونی نقطہ ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نے آپ کو پارٹی کا نشان چاہیے بھلے کا نشان اور اس کو آپ نے لے کے آگے بڑھنا ہے اور یہ جو قانونی مشغافیاں ہیں ان سے بچنا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یہ جو حکم نامہ آیا ہوا ہے اس کے میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو جو بھی بات بھی ایک سوال کے جواب میں بتا بھی رہے تھے کیونکہ ایڈ اس پورن ٹائم ظاہر ہے الیکشن کا انتخابات کا اعلان ہو چکا ہوا جو ہے اگر دیکھا جائے تو ظاہر تمام ان کے وقلہ وہاں پہ موجود تھے اور بات بھی علی ظاہر صاحب بتا رہے کہ پارٹی کے عادت اور باقی جو پارٹی کے جتنے بھی لیگل منٹس ہیں ان کے متفقہ فیصلے کے بعد سارے سارا اعلان کیا جا رہا ہے اور بیرسر علی گوھر کے اوپر اعتماد کیا ہے جو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں اور سابقہ پرائم منیسر ہیں انہوں نے اور آپ دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے کہ یہ جو قانونی جنگ ہے جو عدالتوں کے لڑے بھی اور جتن جلدی ہو سکتا اور جو سابقہ کا نا وہ ہے اس کو بلکل جو حاضرہ کے اندر تبیل کیا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قانونی جنگ کربل بیٹھ کی ہے خواہر صاحب قانونی معاملہ تو ایک جانب اس فیصلے کا سیاسی پہلو کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لئے دیکھیں جی سیاسی پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر جن لوگ کی نظر ہے پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کریں کہ پیپلز پارٹی کے اندر زرداری صاحب ان کے فیصلے ہیں اور وہی فیصلے بولتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دیکھا کہ جب قائد کو ناہل کیا گیا آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد پارٹی کو ظاہر دارہ ابھی میرے خیال میں شباز شریف صاحب کے ہی پاس ہے انہوں نے سارا پارٹی کو چمال ہوگا الیکشن سیمبل جیسا ہے جب ان کی ناہلیت ہوئی تھی تو وہ بھی دیکھا لیکن جو ووٹر سپورٹر ہے نون لیگ کا وہ اپنے ان کا قائد ہے نواز شریف ان کے ساتھ چڑھے ابھی جو بتا رہے تھے پاکستان تحریکن صاحب جب تک موجود ہے اور جب تک حیات ہیں جو صاحب تا پرائی منٹس سر صاحب تا چیئرمن پی ٹی آئی تو وہ پارٹی جو ہے انہی کے نام سے جانی جائے گی اور انہی کی بات اس کو آگے بڑھا جائے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کل کو ان کی کوئی خواہش اور ہو جس طرح باقی پارٹی سر میں نے ذکر کیا پارٹی ہو اور ان کے قائد کی ایک خواہش مختلف ہو اور جو آگے لوگ ہیں ہمارے مثال ہمارے بلکل سامنے ہے آپ نے دیکھا کہ بی ڈی ایم کی جب حکومت تھی اور حالان کہ پرائم منسٹر بھی تھے شہباز شریف صاحب تو اس کے باوجود تمام طرح فیصلے ہیں ان کی انڈورسمنٹ کے لیے اکوول کے لیے وہ بار بار لنن جاتے تھے وہ فون پہ بھی سفاہ نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی کے قائد ہیں اور پارٹی کے قائد سے تمام درائکشن لیتے تھے اور اسی طرح انہوں نے حکومت بھی چلائی اسی طرح انہوں نے پارٹی چلائی تو اب یہ ارینجمنٹ چونکہ ماضی سیاسی جماعتوں کے اندر رہی ہے تو میرے جو ان کا الیکشن سیمبل اس کو بچانا ہے الیکشن میں جانے سے پہلے پارٹی کے اندر اس طرح کی تنفیجن نہ پہلے کہ جنابی الیکشن سیمبل کس کے پاس کھون چیئرمن نہیں ہے ظاہر ہے آپ نے دیکھا کل رات کو جب یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ایک اچھا ہوتا کہ یہ پارٹی جو بھی ان کا ایک میٹنگ کے بعد یہ بیانات ہوتے تو بہتر ہوتا کل رات سے آپ نے دیکھا کہ مصرف تردیدیں ہو رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور مصرف جو ہم نے دیکھا ان کے لوگ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسی کبھر نہیں ہم جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہتے جس کی ویسے کل 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 جو ان کے امید بار جو ہیں الیکشن میں جائیں اور ان کے پاس الیکشن سیمبل نہ میں ہم کو نہیں مان تھا اور ہم پارٹی ہم جیسے نہیں ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایم کیم کا معاملہ ہوا تھا جب نئی پارٹی سامنے آئی تیس ہمیں ایسی بات سننے کو نہیں مل رہی لیکن سیاست کے اندر پاکستان کی سیاست خاص طور پر تحریک انصاف کی سیاست کس کرب بیٹ تھی ہے بہت نگرہ چیئمن بڑا اہم وقت ہے ان پر کیونکہ آگے انتخابات ہیں ٹکٹ کی تقسیم ہے الیکشن کیمپین نگ ہے ٹف جوب آئی گیس ظاہر ہے وہ بتا رہے تھے کہ ایک کور کمیٹی بھی موجود ہے وہ پیٹی آئی کے اور جو تمام سینئر کیادث ہیں وہ آپس میں ان ٹچ ہیں اور ظاہر ہے ایک فائنل لس جو بھی ہوگی تقسیم کے حوالے سے جو بھی کام کر رہے ہیں کہ سارے سارے معاملہ محمول کے مطابق چل رہے ہیں لیکن بلکل آپ کا یہ جو اوبزورویشن ہے کہ ظاہر ایک وہ نگران وزیراعظم تو کہنے کی ہاتھ ہے لیکن حصل میں تو وہ ساری چیئرمین ہوگی پی ٹی آئی کے ان کے پاس قانونی ایک حق ہوگا حاصل ہوگا الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی طرف سے جب ان کو accept کر لیا جائے گا نیو چیئرمین پی ٹی آئی تو انہی کے جو نئی ٹکنے ایشو ہوں گی اور وہی حق بجانم ہوں گے جو ٹکٹ کے ایشو کے حوالے جو فیصلہ کریں کہ وہ فیصلہ مانا جائے گا پارٹی کے اندر کوئی نئی تبدیل نہیں آتی لیکن لیکن لطیف خوضہ صاحب کو بھی سننے تھے ایسی کو بات نہیں ہوئی شاید وہ فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ میرے خیال میں لگ ایسی رہا ہے کہ اس کو کافی حد تک دور کر دیا گیا ہے لیکن ظاہر ایک ٹرپس کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ میں بہت ہوں گا لیکن باری ذمہ داری بہت شکریہ خوار گمن صاحب مار ساتھ آپ موجود تھے دھمکی کیس ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے سیشن عدالت میں خاتون جج دھمکی کیس پر ٹوائل بیس دسمبر کو شروع ہوگا تفصیلات کیا ہیں جانگے فارغ ہی جان سے جی فارغ بتائیے گا جب بالکل چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف خاتون جج دھمکی کی سماعت ہوئی تھی اور عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور جج مرید عباس نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جیئرمن پی ٹی